جہاد کیسے کریں گے جب تک سائنس میں ترقی نہیں کریں گے جہاد ہوگی سائنس کی ترقی ہمیں سائنس کی ترقی نہیں جائیے اس پوری پاکستان کا جو حل ہے نا صرف جہاد ہے جہاد ہی سے سو منات کا مندر فتح ہوا جہاد ہی سے مکہ فتح ہوا ہے جہاں مکہ فتح ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا نظام نہیں ٹھیک ہو سکتا کیسے دیکھتے ہیں کسی کا ہماری اسلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی کے مذہب کو برا کہو یا کسی کے کسی کے عبادت کہاں میں چردوڑو نہیں دیکھیں اگر چرد توڑنے کی بات ہے نا نہیں آپ نے سومنات کی مندر کی بات کی میں اس کی بات کر رہا ہوں سومنات کا مندر دیکھیں جب مکہ میں بھی کتنے بودھ سے تریسے تین سو تریسے بودھتے کس نے توڑے کیوں توڑے گئے مکہ میں مکہ میں توڑے گئے نا تو سومنات کا مندر مکہ ایک پیسیفک جگہ تھی جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کے چلو جو بھی احکامات تھے اس کے مطابق اس جگہ کے اندر کیا تھے بودھ پڑے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہماری جگہ ہے یہاں پر اس کو بودھوں کو اٹھا کر ساف کیا جائے پاکستان کس کی جگہ ہے کس کی جگہ ہے ہماری جگہ اور کس کی ہے جائے ہند دوستو ہم سوچتے ہیں کہ ہندو مسلم بھائی بھائی ایسا ہندیا میں سبھی لوگ مانتے ہیں لیکن پاکستان کے کچھ مولانا اور کچھ غلط سوچ اکھنے والے لوگ ہندو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کتنی گندی سوچ ہے ان کی یہ آپ نے سنا آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں جائے ہند